میری کوئی کسی سے ڈیل نہیں ہوئی میں نے صرف تب یہ سوچا کہ میرے ملک کو نقصان ہوگا نفرتیں بڑھیں گی اداروں کے بیچ میں اور عوام اور اداروں کے بیچ میں فاصلیں بڑھیں گے یہ ہمارے ملک کو نقصان ہے دشمنوں کا فائدہ ہے میری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی اسلام آباد میں بیٹھ جاتا تو خون خرابہ ہوتا انتشار سے بچنے کے لیے ہی چھے دن دیے ہیں عمران خان کا حکومت کو پھیر چیلنج کہا الیکشن کی تاریخ نہ دی تو اب کی بار پولیس سے نمٹنی کی تیاری کر کے اسلام آباد آنگا چیف جاسٹس کو خط لکھ کر پوچھا ہے کہ کیا ہمیں احتجاج کا حق ہے یا نہیں بولے امپورٹڈ حکومت نے غلط فہمی ہے کہ ہم اسے تسلیم کر لیں گے کہا پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ آئی ایم ایف کے دباؤ کی وجہ سے کیا گیا موجودہ حکومت میں پریشر لینے کی اہلیت ہی نہیں یہ الیکٹرک کے سارفین کے لیے بری خبر نیپرا نے بجلی ایک ماہ کے لیے چار روپے تیراسی پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی اضافہ مارچ کی فیول ایجسمنٹ کیمت میں کیا گیا آئی ایم ایف کا بھی بجلی ٹیرف میں سات روپے فی یونٹ اضافہ کا مطالبہ حکومت نے آئندہ مالی سال سے بجلی مہنگی کرنے کی یقین دیہا نہیں کرا دی پیٹرولیم قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ کا اثر انٹر بینک میں ڈالر دو روپے اکیس پیسے سستہ ہو کر ایک سو نینانوے روپے اسی پیسے کا ہو گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں سات سو پوائنٹس سے زائد کا اضافہ وزیر آزم شہباز شریف آشکوم سے خطاب میں ریلیف پیکج کا اعلان کریں گے معاشی صورتحال سامنے رکھ کر پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کرنے پر عوام کو اعتماد ملیں گے اور آئندہ معاشی حکمت عملی سے بھی آگاہ کریں گے کابینہ نے کس کے کہنے پر کرپشن اور ٹیکس نادہندگان والے قانون میں ترمیم کی کابینہ ارکان کو خود اس ترمیم سے فائدہ ہوا اپنے فائدے کے لیے ملزم کیسے رولز میں ترمیم کر سکتا ہے تحقیقاتی اداروں میں مبینہ حکومتی مداخلت کے کیس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس ای سی ایل سے نکالے گئے کابینہ ارکان کے ناموں کی تفصیلات طلب ایف آئی اے کے ڈی جی اور ڈریکٹر لو آپریشنز کو ریکارڈ سمیت ذاتی حیثیت میں بلا لیا قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں الیکشن اصلاحات دوہزار سترہ قبل منظور اپوزیشن کا شدید احتجاج بل کی کوپیز پھار دیں نیب آرڈیننس انیس سو ننیانوے میں مزید ترمیم قبل بھی منظور کر لیا گیا اور قدرت غریب ماہی گروں پر مہربان جال میں پھسی بیش قیمت ساوہ مچھلی نے جیونی کے مچھروں کو کروڑ پتی بنا دیا ایک کروڑ پینتیس لاکھ روپے سے زائد میں نیلام دولہ کسی ہزار روپے کلو والی ساوہ مچھلی کا وزن اٹالیس کلو سے بھی زیادہ تھا